بھائیو اور دوستو اللہ نے اپنے فضل و خرم سے اس امت کو بھی اللہ رب پوزید نے سارے عالم کی انسانوں کی بھی بھیجا ہے اور ہر امت ہی کو بھیجا ہے میرے دوستو چھے ہمارا مرد ہوں عورتیں ہوں لڑکی ہوں لڑکی ہوں بیٹے ہوں بیٹی ہوں اور پیچھے بادشاہ ہوں اچھے فقیر ہوں اچھے نریب ہوں اچھے میرے دوستو کہیں بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہوں اللہ نے کرم فرما دیا کیا رہا امتی کو اللہ نے میرے دوستو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اب جب ہم کیوں ہیں میرے دوستو سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھ کر میرے دوستو بینت کریں گے اب جیسے ہم اور آپ بیٹھیں میرے دوستو اگر ایک آدمی اپنے آپ کو ایک انجنیر سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے مطابق اس کو حضر طرح سو جائے گا مجھے دوکٹر سمجھ کے بیٹھا ہم انہیں آپ کو اس کے مطابق اس کی سوچ ہوگی اسی بیدار اگر اپنے آپ کو سمجھے گا اس کے مطابق اس کی سوچ ہوگی تب تک ایک کسی ملک کا صدر اپنے آپ کو سمجھے گا اس کے حساب سے اس کی سوچ ہوگی میرے بھائیو اور دوستو اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور علیہ وسلم مالے آری مقصد کے لئے دنیا میں بھیجا ہے جب ہم باٹ بیٹھ کے سوچیں گے تو اس ایسیل سوچیں گے کہ سارا عالم ہمارے سامنے ہے جس کے لئے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور میرے دوستو ہمیں اللہ نے حکم دے دیا ہے جیسے ہمارے علیہ میں اکلام فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی تم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرو تو مقصد میں بھی ہم اتباہ کریں گے اور بھائی طریقے میں بھی ہم اتباہ کریں گے سمجھے بھائی تو میرے بھائیو اور دوستو ایسی کیوں کہتے ہیں اس ساری کی ساری امت ہی جیسے ہمارے علیہ مجردات فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری امت کو اللہ نے سارے عالم کے اقوام عالم انسانی کے لئے محبوظ سرمایا ہے سارے عالم انسانی اقوام عالم انسانی کے لئے اللہ نے اس امت کو بھیجایا اور اس لئے بھیجا کہ وہ ایسی محنت کریں جتوں جہت کریں کہ جس سے گئے ہو انہیں جنت کے اوپر لاکھڑا کریں دوستو یہ اس لئے بھیجا تو میرے بھائیو اور دوستو مقصد ہمارا صاف ہے اور اب آپ سے سننے ہی ہوگا کہ اتبا بن ولیب جو ہے جو ہے جو بھدور سندہ راو نے افسروں کے پاس بریش مکہ کی بجے سے گیا ان کے خیرے پہ